بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امرائے خورم شداد ایڈوکیٹ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں حق مہر کو موجل حق مہر اور کہہر موجل حق مہر موجل حق مہر کب عورت کو دیا جاتا ہے گہر موجل حق مہر عورت کا وصول کر سکتی ہے یا اس کو کب دیا جاتا ہے اور جو دوزار بائی میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے حق مہر کے حوالے سے اس کو بھی سادہ لفظوں میں ہم بیان کرتے ہیں موجل حق مہر وہ ہوتا ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو جو وقت پر موقع پر جو حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے اسے ہم موجل حق مہر کہتے ہیں جبکہ گہر موجل حق مہر وہ ہوتا ہے جو عورت کبھی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے یا عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس صورت میں عورت جو ہے گہر موجل حق مہر کا دعویٰ کر سکتی ہے یا جب شہر اس کا عورت کا فوت ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے بیوی ہے وہ اپنے شہر کی پرابٹی کو سیل کر کے بھی جو گہر موجل حق مہر ہے وہ وصول کر سکتی ہے اس کے بعد یعنی کہ فیڈل شریعت کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جو حق مہر ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے گہر موجل حق مہر بھی کہ اکثر جب عورت خود طلاق لیتی ہے تو اس صورت میں اسے پہلے حق مہر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وان تھرڈ یا ہاف جو ہے وہ واپس کرنا پڑتا تھا شہر کو لیکن فیڈل شریعت کورٹ نے اس چیز کی نفی کر دیا ہے کہ عورت جو ہے جب وہ کھلا اچھا ہے خود بھی لائے لے تو اسے جو حق مہر ہے جو گہر موجل ہے وہ واپس نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض کاتر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عورت کو طلاق نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے کہ اگر وہ طلاق دیں گے تو اس صورت میں انہیں جو ہے گہر موجل حق مہر ادا کرنا پڑے گا اس میں بھی کافی ججمنٹس آئی ہیں جس میں یہ عدالت نے جو آلہ کورٹ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت خود کھلا لیتی ہے تنصیق نقا کرتی ہے تو اس صورت میں فیکٹ کو دیکھا جائے کہ آیا کہ عورت تو مجبور ہو کر کھلا لے رہی ہے اگر مجبور ہو کر کھلا لے رہی ہے چاہے شہر اس وجہ سے اسے طلاق نہیں دے رہا کہ وہ اسے گہر موجل حق مہر ادا کرنا پڑے اگر ان وجہات پر عورت کھلا لے تو اس صورت میں بھی شہر کو جو کہر موجل حق مہر ہے وہ ادا کرنا پڑے گا کم سے کم فیفٹی پرسنٹ تو لازمی کرنا پڑے گا فل بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس میں جو گراؤنڈز ہیں انہیں ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو عورت کھلا برمنای تنصیق نقا کر رہی ہے وہ مجبور ہو کر کر رہی ہے اس کا شہر کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسے مارتا پیٹتا یا جو بھی ٹوٹلز جو فیکٹ ہے انہیں عدالت میں ثابت کرنا بھی حد ضروری ہوتا ہے اگر عورت یہ ثابت نہیں کر پاتی کہ واقعی وہ کھلا مجبور ہو کر لے رہی ہے اس کا شہر جو ہے وہ اس وجہ سے صرف طلاق نہیں دے رہا کہ اسے حق مہر ادار نہ کرنا پڑے حالانکہ اسے وہ عباد نہیں کرنا چاہتا صرف صرف گہر موجل حق مہر سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا اور نہ گہر موجل حق مہر ادا کر رہا ہے نہ خرچہ ادا کر رہا ہے بلکہ اسے اپنے گار آباد بھی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس صرف میں اگر عدالت ان چیزوں کو تمام چیزوں کو دیکھے گی اگر عورت یہ چیزیں ثابت کر لیتی ہے تو اس صرف میں عورت کو جو گہر موجل حق مہر بھی اصل کرنا ہوگا اور وہ عورت کو جو ہے گہر موجل حق مہر ملتا ہے اس کے ساتھ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری تمام ویڈیوز جو ہیں فیملی لا پر بہت اچھی ہیں ان صاحب کو دیکھیں اس میں بہت زیادہ انفارمیٹیو نالج ہے اس کے علاوہ سیول لا اس پر بھی میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہے ان کو بھی دیکھیں اس کے ساتھ اگر آپ کو کسی بھی قانونی مشورے کی ضرورت ہو تو میں سے رابطہ ورس اپ نمبر پر کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ